ہلو دوستوں کوئی کیس میں آپ کا سواگت ہے سکشن آئین بی پی ایسی کا جو پیپر ہے وہ تیس ستمبر کو ہے اور ہمارے چینل دوارہ الگ الگ سبجیک کی کلاس سرو کر دی گئی ہے ایکونامکس کی بھی ہسٹری جوگرفی سب کی کلاس سرو کر دی گئی ہے آج ہم لوگ کرنڈ افیر کی کلاس کی بات کریں گے اور بہت ہی مہاتون کرنڈ افیر دیکھیں گے اور جنوری سے لے کر کے اور مائی جون جولائی اور اگست تک کے اور ستمبر پندرہ ستمبر تک کے ہم لوگ سارے کنڈ افیر کو اس میں منسن کریں گے دھیر دھیرے کر کے جس سے اگر کوشن ایک بھی آپ لوگ کا چھوٹے نہ پائے ہم لوگ سرو کرتے ہیں پہلے کلاس کوشن کی اور پہلا کوشن ہے کہ حال ہی میں جاری سپری کی ریپورٹ کے انصار کون سا دیس بیسوک سین بے میں سرس پر ہے سب سے دیکھ سین بے کرنے والا دیس کون سا ہے یہ سپری کی ریپورٹ کے انصار یہ ہے اور سپری ہی اس کی ریپورٹ جاری کرتی ہے اور اس میں پہلا جو دیس ہے وہ ہے آپ کا امریکہ بھارت اس پہ چوتھے نمبر پر ہے آپ کو یہ بھی یاد دکھنا ہے بھارت جو ہے چوتھے نمبر پر ہے اور امریکہ جو ہے پہلے نمبر پر ہے یہ کافی مہکمون کوشن ہے یاد دکھے گا دوسرا کوشن ہے ناٹو دوارہ دنیا کا سب سے بڑا سائبر اچھا بھیاس لاغڈ سیلڈ 2023 کا آئیوجن کہاں کیا گیا ہے تو یاد دکھے گا اسٹونیا میں کیا گیا ہے اس کا انسر ہو جائے گا بی تو ناٹو یاد دکھے گا سائبر سرچھا سے جولہ ہوا سین ابھیاس کیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا سین ابھیاس ہے اس کا نام ہے لاغڈ سیلڈ ابھیاس 2023 ہے اور یہ بہت مہاتپون ہے اور یہ یوروپ کے دیس اسٹونیا میں کیا گیا ہے تو کافی مہاتپون کوشن ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے نیش کوشن ہے حالے ہی میں کوپ انڈیا 2023 وایو ابھیاس میں کن دو دیسوں نے بھاگ لیا یا دکھے گا بھارت جو ہے کس دیس کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ کوپ انڈیا 2023 وایو ابھیاس کی شروعات کیا ہے ایسا کون دیس ہے تو بھارت کے ساتھ یہ امریکہ نے کیا ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہی کوپ انڈیا 2023 وایو ابھیاس کیا گیا ہے جو کافی مہاتپون کوشن ہے یہ آپ سے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے نیش کوشن ہے کس دیس نے رتن ٹاٹا کو اپنے سربوچ ناغریک سممان سے سممانیت کیا ہے تو یہاں دکھے گا رتن ٹاٹا جو ہے انہیں کون سا دیس جو ہے اپنا سربوچ ناغریک سممان سے سممانیت کیا ہے تو وہ ہے آپ کا دیس ہے اسٹیلیا اس کا اینسر ہو جائے گا سی نیش کوشن ہے بھارت کے پہلے گاؤں کو کس نام سے جانا جائے گا کیا دکھے گا نریند موڈی جو بھارت کے پردار منتری ہیں انہوں نے جو ہے اتراخنڈ کے مانڈا گاؤں کو جو جسے بھارت کا انتیم گاؤں کہا جاتا تھا اسے بھارت کا پہلا گاؤں انہوں نے گھوست کیا ہے تو بھارت کا سب سے پہلا گاؤں کون ہو گیا ہے مانڈا اتراخنڈ جو بلکل سیما پر ہے وہ بھی چین کی سیما پر ہے یہ کافی مہاتمون کوشن ہے آپ کو اس کو یاد اکھنا ہے اس میں بھارت کو کون سا ستھان ملا ہوا ہے تو بھارت کو بی بی سو بینگ دوارہ یہ ریپورٹ سوچ کانگ جاری کیا جاتا ہے اس میں بھارت کا کون سا ستھان ملا ہوا ہے یہ کافی مہاتمون کوشن ہے اور اس کا انسر ہو جائے گا بی تھرٹی ایٹ چیک ہے یہ کافی مہاتمون کوشن ہے آپ کو یاد اکھنا ہے نیش کوشن ہے بائیس اپریل کو کس تھیم کے ساتھ بسو پرتیبید دیوست منایا گیا تو اس بار کیا دکھے گا بسو پرتیبید دیوست کا تھیم کیا تھا اور یہ بھی یاد دکھے گا کہ ہر بائیس اپریل کو بسو پرتیبید دیوست منایا جاتا ہے تو اس بار پرتیبید دیوست کا جو تھیم کیا تھا اور اجام میں آج کل تھیم بہت زیادہ پوچھنے لگے ہیں تو اس کا تھیم تھا ہمارے گرہ میں نیبیس کریں ہمارے گرہ میں نبیز کریں یہ اس بار کا تھیم تھا تو کافی مہتپون کوشن ہے اور یہ ایسے تھیمی جامیاب سے پوچھے جائیں گے نش کوشن ہے بھارت سرکان نے کس یودگرس دیس میں فسے ہوئے لگ بھگ پانسو بھارتیوں کا واپس لانے کے لیے آپریسن کابری شروع کیا ہے تو آپریسن کابری کس کے لیے شروع کیا گیا ہے یہ کافی مہتپون کوشن ہے بہت چرچہ میں رہا ہے تو یہ سودان میں جو ہے وہاں پر جادہ گرہ یودگرس چلا تھا تو اس میں بہت سارے بھارتی فس گئے تھے تو ان کو نکال لینے کے لیے بھارت نے آپریسن کابری شروع کیا تھا یہ بھی بہت مہتپون کوشن ہے اور افریقہ کا دیس ہے سودان نش کوشن ہے دنیا کے دس سب سے امیر سہروں کی سوچی میں کون سرس پر ہے تو دنیا کا سب سے امیر دیس امیر سہر کون سا ہے یہ کوشن آئے پوچھا گا جائے گا تو یہ آپ کا ہے نیو یارک ہے تو اس کا آئنسر ہو جائے گا یہ کافی مہتپون کوشن ہے یاد دکھے گا اس میں سارے کوشن کافی مہتپون ہیں نیکسٹ ہے اسٹار سپورٹس نے کس کرکٹر کو اپنا بلیو ایمیسٹر بنایا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مہتپون کوشن ہے کرکٹ سے جڑا ہوا ہے تو اس کا آئنسر ہو جائے گا عریصہ پندھ کو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے حال ہی میں جل بجٹ اپنانے والا دیش کا پہلا راج کونسا ہے بہت ہی مہتپون کوشن ہے تو بھارت کا ایسا کونسا راج ہے جس نے جل بجٹ اپنایا ہے تو اس کا آئنسر ہو جائے گا کیرل کیرل نے جو ہے جل بجٹ کو اپنایا ہے ریش کوشن ہے کس راج نے ایک پنچائت ایک کھیل میدان یوجنا شروع کی ہے ایک پنچائت ایک کھیل میدان یوجنا کی شروعات کس راج نے کی ہے تو اس کا آئنسر ہو جائے گا بی کیلئم نے کی ہے یہ بھی کافی مہتители کوشن ہیں یا دکھے گا کہ نے اس کوشن ہے کون سا بھارتی پردوکی سلسطہ جلد ہی افریقی دیس تنجانیاں میں اپنا پہلا انترارشت پاریسر استحفیت کرے گا تو ایسا کون سا آئی ایٹی جو ہے جو افریقہ کے دیس تنجانیا میں اپنا ایک انترارشت پاریسر استحفیت کرے گا تو اس کا آئی ایٹی مدراز یہ بھی مہت بانتبا کی انوسندھان سنگٹھن کے نئے ادھےچ کون بنایا گئے ہیں تو یہ بہت ماتمن کوشن ہے اس کا انصر ہے عرون سنہا نشکوشن ہے بیرطہ پروسکار پانے والی بھارتی وائی سنہ کی پہلی محلہ ادھکاری کون ہے تو بیرطہ پروسکار پانے والی بھارت کی پہلی وائی سنہ کی ادھکاری کون ہے اس کا انصر ہے دیپکا مصرا نشکوشن ہے ہاری میں کس راج کی بیدھان سبھا میں فیکٹری سنسودن ادھنیم 2023 پارت کیا گیا تو یہ بھی بہت مہاتپور کوشن ہے اور اس کا جو انسر ہے وہ ہے آپ کا تمیل نادو ٹھیک ہے نیش کوشن ہے ہرون دوارہ جاری گلوبل یونی کون انڈیکس 23 میں سرس کون ہے ٹھیک ہے تو ہرون انڈیکس میں اس بار سب سے نمبر ایک پر کون سا دیس ہے تو اس کا انسر ہے امریکہ ٹھیک ہے نیش کوشن ہے لتا دینانات منگیسکر پروزکار 23 سے کسے سممانت کیا گیا ہے یہ بہت مہاتپور کوشن ہے اور اس کا جو انسر ہے آسا بھوسلے ٹھیک ہے نیش کوشن ہے کس سہر میں بھارت کا پہلا 3D printed post office کھولا گیا ہے تو بھارت کا پہلا 3D printer post office کہاں کھولا گیا ہے تو اس کا انسر ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا انسر ہے بنگلو رو میں نیش کوشن ہے حال ہی میں کس دیس نے اپنا پہلا آپریشن ارث آپجوبیشن سٹلائٹ تیفیل تیفال لانچ کیا ہے دیس کا جو انسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا کینیا یہ بہت مہاتپور کوشن ہے یاد رکھے گا یہ پہلا ایسا دیس ہے جس نے جو ہے یہ آپریشنل ارث آپجوبیشن سٹلائٹ لانچ کیا ہے تو کینیا بہت مہاتپور دیسے یاد رکھے گا یہ افریقہ کا دیس ہے اس نے پہلی بار ایسا کیا ہے اس کوشن ہے بیسو کا پہلا اے سی آئی گدھ سرچھر کے اندر کہاں ستھاپیت کیا گیا ہے تو بیسو کا پہلا اے سی آئی گدھ سرچھر کے اندر کہاں بنایا گیا ہے یہ بہت ہی مہاتپور کوشن ہے اور یہ ہے آپ کا اتر پردیس سے بنایا گیا ہے کافی مہاتپور کوشن ہے اس کو یاد رکھے گا نیچ کوشن ہے حالی میں دنیا کے سب سے بڑے اور سختصاری راکٹ اسٹار سپ کی لانچنگ فیل ہو گئی اسے کس نے لانچ کیا تھا ٹھیک ہے کبھی بہت چرچہ کر رہا ہے اور اسٹار فیس جو ہے یہ جو ہے فیل ہو چکا تھا تو اس کو کس نے لانچ کیا تھا تو اسپیس ایکس اسپیس ایکس جو ہے امریکہ امریکہ کی ایک پرائیبیٹ جو ہے آنتریش ایجنسی ہے اور اسی نے اس کو لانچ کیا تھا نیچ کوشن ہے حال ہی میں کسے پرواسی بھارتیہ سممان سے سممانت کیا گیا تو پرواسی بھارتیہ سے کسے سممانت کیا گیا ہے تو اس کا انسر ہے راج سرب محیم کو اس اس کا انسر ہو جائے گا اے یونیس کوشن ہے ساتھ Arkansas پورٹال اور موبائل ایپ کس منطرالے دورہ جاری کیا گیا ہے تو ساتھ شی پورٹال اور موبائل ایپ کس کے دورہ دورہ جاری کیا گیا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا کرسی منطرالے کے دورہ یہ پھر کافی مہاتپورد کشن ہیں یاد دکھے گا ڈیش کوشن ہے بھارتیہ سینہ نے سینکرمیوں کو چینی بھاسا کا پرسچھن دینے کے لیے کس یونیورسٹی کے ساتھ سمجھوٹا کیا ہے تو یہاں دکھئے گا بھارتی سینا نے سین کرمیوں میں چینی بھاسا کو سکھانے کے لیے کس انورسٹری کے ساتھ سمجھوٹا کیا ہے یہ کافی مہتبور کوشن ہے اور یہ ہے تیج پور انورسٹری اسم کے ساتھ سمجھوٹا کیا ہے سینہ کے کرمیوں کو چینی بھاسا سکھانے کے لیے نیش کوشن ہے بھارت کی پہلی سیمی ہائی سپیڈ ریجنل ریل کا نام بدل کر کیا رکھ دیا گیا ہے یہ بھی کافی مہات پروکوشن ہے اور اس کا جو اینسر ہے وہ ہے آپ کا ریپیڈ ڈیکس ٹھیک ہے تو یہ کافی مہات پروکوشن ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے نیچ کوشن ہے حال ہی میں کس راج کی سرکار نے آن لائن گیمبلنگ پر پرتیبن لگانے والا بیدھیک پاریت کیا ہے تو آن لائن جو ہے گیمبلنگ پر یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سٹے باجی پر پرتیبن لگانے کیلئے بیدھیک لائیا ہے یہ کافی مہات پروکوشن ہے اور یہ آپ کا ہے تمیل ناڈو نیچ کوشن ہے سات اپریل کو کس ٹھیم کے ساتھ بسوسواست دیوس منایا گیا تو سات اپریل کو بسوسواست دیوس منایا جاتا ہے اور اس کا ٹھیم کیا رکھا گیا یہ کافی مہات پروکوشن ہے ہیلتھ فار آل اس کا انسر ہو جائے گا بی ہیلتھ فار آل جو ہے یہ بسوسواست سنگٹن کا اس بار کا ٹھیم رہا ہے تو کافی مہات پروکوشن ہے یاد رہے گا آج کل ایک جام میں ٹھیم بہت پوچھنے لگے ہیں امریکہ نے یونیسکو کے لیے چھتیسو میں سرچھا پیکیج کے طور پر کتنے امریکی ڈالر کی گھوشنہ کی ہے چھتیس بار پیسہ دیا ہے ابھی تک امریکہ نے یوکرین کو تو چھتیسو ہی بار کتنے پیسہ دیا ہے تین سو پچیس ملین ڈالر ٹھیک ہے یہ کافی مہات پروکوشن ہے یاد رکھے گا نیسٹ ہے نیسنل کوارٹم میسن کے تحت کتنے کرن روپے منجور کیے گئے ہیں یاد رکھے گا نیسنل کوارٹم میسن جو ہے بھارت میں جو ہے الیکٹرونی چیزوں کو بڑھانے کیلئے کمپیوٹر کو بڑھانے کیلئے کیا گیا ہے تو کتنا کرن روپے منجوری کیا گیا ہے اس کا ہے چھ ہجار کرن روپے یہ بھی بہت مہات پروکوشن ہے یاد رکھے گا نیسٹ کوشن ہے بجڈن کرکیٹرز آف دائیئر چلے جانے والی پہلی بھارتیہ مہلا کرکیٹر کون ہیں تو یہ بھی بہت مہات پروکوشن ہے کیونکہ مہلا سے جنا ہوا ہے اس کا انسر ہے ہرمن پریت کور یہ بھارت کی سمیں کرکٹ ٹیم کی کپتان بھی ہیں نیسٹ کوشن ہے راشتیہ سوچ گنگا میں سن کرتا ہے کتنے کرن روپے کی پریجناؤں کو منجوری دی گئی ہے تو راشتیہ سوچ گنگا میں سن کرتا ہے کتنے کرن روپے کو منجوری دی گئی ہے 638 کرن روپے کو منجوری دی گئی ہے یہ بھی کافی مہات پروکوشن ہے نیسٹ ہے کس کے اندریہ منتری نے نئے دلی میں یوہ پوٹل لانچ کیا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے یوہ پوٹل لانچ کیا ہے اور کس نے لانچ کیا یہ کافی مہات پروکوشن ہے اور یہاں دکھنے گا یہ اس کا جو انسر ہے ڈاکٹر جیتیندھ سنگھ نے لانچ کیا ہے کنمک منترالے کے جو ہے منتری ہیں نیسٹ کوشن ہے ایپل کمپنی نے بھارت اپنا پہلا ایسٹور کس سہر میں لانچ کیا ہے تو ایپل کمپنی نے بھارت اپنا پہلا ایسٹور کہاں لانچ کیا ہے مومبئی میں لانچ کیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیسٹ کوشن ہے اتر پردیش کے کس جلے میں پردھان منتری موڈی نے پی ام مطرہ پارک کا ادھگھاٹن کیا ہے یہ بھی بہت مہات پردھان کوشن ہے اور جو اس کا انسر ہے وہ ہے ہردوئی اور لکھنو تو یہ دیا دیکھے گا اس کا دونوں سہی ہو جائے گا ہردوئی اور لکھنو دونوں جگہ پر پی ام مطرہ پارکی شروعات کی گئی ہے نیسٹ ہے کس کے اندری منتری نے سنگھٹھن سے سمردھی ابھیان کی شروعات کی ہے تو سنگھٹھن سے سمردھی ابھیان کی شروعات کس نے کیا ہے تو اس کا انسر ہے گری راج سنگھ نے ٹھیک ہے یہ بہار سے جو لے ہوئے ہیں اور کہ اندری منتری ہیں تو یہاں سے کوشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیسٹ کوشن ہے اگیاس سو کی پہچان کے لیے ڈینے ڈیٹا بیس تیار کرنے والا پہلا راج کون سا ہے تو اگیاس سو کا ڈینے ڈیٹا بیس تیار کرنے کے لیے ایسا کرنے والا بھارت کا کون سا ایسا پہلا راج ہے تو وہ راج ہے آپ کا ہیماچل پردیس یہ بھی بہت مہاتمون کوشن ہے یاد دکھے گا نیسٹ کوشن ہے حال ہی میں جاری ایک ریپورٹ کی انسار فصل بیما یوجنا کی کریان بین میں کون سا راج سرس پر ہے مطلب یہ کہنے مطلب یہ ہے کہ فصل بیما یوجنا کو عام جنتہ تک پہنچانے میں کون سا راج سب سے زیادہ مہاتمون کام کیا ہے تو یہ آپ کا کرنا ٹک ہے ٹھیک ہے نیسٹ ہے ناٹو کا اکتیسوہ سدس دیس کون بنا ہے تو ناٹو کا جو اکتیسوہ سدس دیس یہ بہت ہی مہاتمون کوشن ہے یاد دکھے گا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کوشن آئے گا اور اس کا انسر ہے فن لینڈ ہے نیسٹ کوشن ہے چناؤا یوج نے کہاں سے پہلی بار اوٹ فرام ہوم کی شروعات کی ہے یہ بہت مہاتمون کوشن ہے تو گھر سے اوٹ دینے کی شروعات چناؤا یوج نے کہاں سے کیا ہے کرنا ٹک سے کیا ہے بہت ہی مہاتمون کوشن آئے اس کو یاد رکھنا ہے نیسٹ آئے کی حالے میں جاریس سینکتراشت بسوز جنسنکھیا ریپورٹ کنسل بھارت کی جنسنکھیا کتنی پہنچ گئی ہے تو یہ بہت ہی مہاتمون کوشن آئے اور بھارت جنسنکھیا کتنی ہو گئی ہے ایک سو بیالیس دسملو آٹھ سکس کرون ہو گئی ہے یہ ڈاٹا آپ کو گمر اچھے سے رٹ لینا ہے یہی کوشن آپ سے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے نیسٹ کوشن ہے حالی میں اشٹیلیا سے خبروں میں رہا ایلسہ کیا ہے اشٹیلیا میں خبروں میں آج کل ایلسہ رہا ہے تو ایلسہ کیا ہے تو ایک جہا چکرواتی طوفان تھا یہ بہت چرچہ کا بھی سہت یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے چکرواتی طوفان کا نام تھا ایلسہ نیسٹ ہے کس ٹرانس جنڈر کو بیہار راج چناؤ اسٹیٹ آئیکون بنایا گیا ہے یہ بھی بہت مہاتپورن کوشن ہے کیونکہ بیہار سے جڑا ہوا ہے اس کا ہے مونکہ داس نیسٹ کوشن ہے حالی میں کس آٹو موبائل کمپنی نے آن لائن ریٹیل سیلس پلیٹ فارم ویہیکلز آن بیو لانچ کیا ہے یہ بھی بہت مہاتپورن کوشن ہے اس کا اینسر ہے آپ کا ٹو یوٹا ٹویٹا نے اس کو لانچ کیا ہے نیسٹ کوشن ہے کس دیس نے اپنے آخری تین پرمارو رییکٹروں کو بند کر دیا ہے تو یا دکھے گا اس کا کون سا دیس ہے جس نے سارے پرمارو رییکٹروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا کون سا دیس ہے تو یہ ہے آپ کا جرمنی جرمنی نے اپنے سارے پرمارو رییکٹر کو جو بچے تھے اس کو بھی کیا کیا اس نے بند کر دیا ہے تو کافی مہاتپورن کوشن بنے گا یا دکھے گا نیچ کوشن ہے کون سا دیش بھارت کا سب سے بڑا بیاپاری بھاگیدار بن گیا ہے تو بھارت کا سب سے بڑا بیاپاری بھاگیدار دیش یہ ہمیسہ کوشن آتا ہے اور وہ ہے آپ کا USA ٹھیک ہے امریکہ جو ہے سب سے بڑا بھاگیدار بھارت کا بن گیا ہے نیچ کوشن ہے حالی میں کس راج کے قوم انگور کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے تو یا دیکھیں کہ یہ انگور جو ہے کس راج میں ہوتا ہے اور اس کو جی آئی ٹیک دیا گیا ہے وہ آپ کا تمیل لادو ہے ٹھیک ہے نیش کوشن ہے پہلی بار انڈر وارٹر میٹرو ٹرین کا ٹرائل کس سہر میں کیا گیا تو انڈر وارٹر میٹرو ٹرین جو ٹرین ہے اس کا ٹرائل کہاں سرو کیا گیا پہلی بار تو وہ ہے آپ کا کولکاتا میں ہے یہ بھی کپی بہت کونڈ کوشن ہے یاد رکھے گا نیش کوشن ہے کس کمپنی کو حالی میں مینی رتن کٹیگری ون کا درجہ دیا گیا ہے تو منی رتن ون ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے نورتن ہوتا ہے مہارتن ہوتا ہے تو یاد رکھے گا اب منی رتن کا درجہ کس کو دیا گیا ہے تو اس کا ہے سورر انرجی کارپرسن آف انڈیا کو دیا گیا ہے یہ بھی بہت مہت کونڈ کوشن ہے اور لاشٹ کوشن ہے بھارتی نو سینا نے سیکوئر میری ٹائم کومنیکیشن بکسکت کرنے کے لیے کس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو بھارتی نو سینا نے کس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے رمن ریسرچ اسٹیٹیوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ پچاس بہت ہی مہتبور کوشن ہیں اس کو آپ لوگ جرور رچے سے دیکھئے گا لگاتار آپ کو اسی طرح کی کوشن ملتے رہیں گے آپ لوگوں کو بلکل ویپیسی تیاری ہم جیرو سے لے کر کے آپ کو پول تیاری کرائیں گے تو آپ لوگ چینل کو جرور سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا جس سے اس طرح کی کلاس آپ کو لگاتار ملتی رہے کسی کوشن میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمینڈر کے پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا کسی کوشن میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی بھی کمی ہو تو آپ جرور پوچھ سکتے ہیں چینل کو سسکرائب جرور کریے گا بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیجئے گا جیسے اس طرح کی کلاس آپ کو لگاتار ملتی رہے اوکے تھینکیو